بڑھتے ہیں جی آگے بات کرتے ہیں ایک اور بڑی اور اہم خبر کی اور بات کرتے ہیں اس پیلے پنجے کی جس کو لے کر جمہو کشمیر کے اندر سیاست کافی زیادہ غرم ہے مانا جارہا ہے کہ دلی میں میچنگ کے بعد پیلے پنجے یعنی بلڈوزر کی رفتار میں تھوڑی سی کمی دیکھنے کو ملی ہے اور ریونیو ڈپارٹمنٹ اس وقت لگاتا لسٹنگ کر رہا ہے مختلف پروپرٹیز کے حوالے سے یہ بھی خبر سامنے آ رہی ہے اور جہاں ایک طرف سے ریونیو محکمہ محکمہ مال اپنی کاروائی کر رہا ہے وہیں پر دو ڈپارٹمنٹ بھی متارک ہو گئے ہیں اور نین سے جا گئے ہیں ایک سٹیٹ وقت جمہو کشمیر وقت بورڈ جنہوں نے جمہو اور سرینگر کے اندر کئی نوٹسیں چشپا کر دی ہیں اور اللیگل آکیپنٹ سے کہا ہے یعنی غیر قانونی طور پر جنہوں نے قبضیں ان کے املاک پر کیے ہیں زمینوں پر کیے ہیں انہیں ہٹانے کی بات کہی ہے وہیں پر دوسرا اہم آرڈر جو کل نکلا تھا وہ تھا جناب کسٹوڈین ڈپارٹمنٹ کا اور یہ آرڈر ایک مخصوص علاقے کے لیے جاری کیا گیا تھا پنچ رجوری کے لیے جاری کر دیا گیا تھا لیکن ہنگامے کے بیچ اور سیاسی دباؤ کے بیچ ڈپٹی کسٹوڈین جنرل نے اس آرڈر کو شاید ریووک کر دیا ہے واپس لے لیا ہے لیکن خبر یہ ہے کہ کسٹوڈین واقف ریوینیو اور دیگر لوگ ان دنوں ایک ہی پیج پر ہے کہ ان کی زمینوں پر جس طریقے سے اور جدادوں پر جس طریقے سے ناجائز قبضیں کیا گئے ہیں اس کو ہٹا جائیں میٹنگوں کو اور نوٹیسوں کا سلسلہ بھی جاری ہے اس میں خبر یہ ہے کہ دلی کے اندر پالیسی فریم اپ کی جاری ہے اور وہ پالیسی ہے کیا ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں ہے لیکن ضرور بلڈوزر کی کاروائی تھوڑی سی دینی ضرور ہوئی ہے ہم سیدھے چلیں گے سرین اگر سنم احجاز میرے ساتھ اس وقت جوائن کی ہوئے ہیں سنم بڑا امپورٹنٹ یہ ہے کہ وقت کی جہاں تک ہم بات کریں تو خود ڈاکٹر درکشاندرہ بھی ہمارے ساتھ بات کر رہی تھی اور ان کا مانت ہے کہ پانچ ہزار سے زیادہ ایسی پروپٹیاں جن کا کوئی اتا پتا نہیں ہے جی ہمارے ریونیو ریکارڈ میں ان کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں مل رہا ہے لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ وقت کی پروپٹیاں ہیں اب خبر یہ ہے کہ جمہوں کے اندر نوٹسیں چسپاں کر دی گئی ہیں مختلف علاقوں کے اندر یہ نوٹسیں دے دی گئی ہیں کیا کچھ نوٹس کے اندر لکھا گیا ہے زمین کا قضیہ جو ہے لگ بگ اس سال کے پہلے دن سے شروع ہو چکا ہے جمہوں کشمیر میں اور زمین کے قضیہ میں جہاں کچھ اچھے اقدامات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح سے کسٹوڈین کا ایک معاملہ ہے اس پہ بھی پہلے سرکار نے کیا نزول کا جو تھا سٹیٹ لینڈ کا تھا گاسچرائی کا تھا لیکن اب جو بڑا معاملہ ہے وہ آبہات میں لیا گیا ہے اور یہ ہے ہماری وقف کی پروپٹیز اگرچہ کشمیر میں وقف پروپٹیز کے حوالے سے بھی بڑے خدشات ہیں بڑے سوالیں اور ان سوالات پہ کرون کی پروپٹیز ہیں وہ کشمیر میں بھی غائب ہیں جمہو میں بھی ریونیو ریکارڈ میں غائب ہیں اور جتا خود درکشہ اندرابی نے جب پرسوں آپ کے ساتھ خصوصی باتشیت کی تو اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ پانچ ہزار سے زائد کے سیسے جہاں خرد برد ہوا ہے جہاں ریونیو ریکارڈ غائب ہے کہیں ریونیو ریکارڈ ریونیو کے ایتھارٹیز نے مل کے ان پروپٹیز کی پروپٹی رائٹس جو ہیں وہ بدل دیئے ہیں وہیں اب جمہو میں بازاپتہ طور پہ جو ریونیو ریکارڈز کے معاملات ایک طرف باقی جو کسٹوڈین لینڈ ہے جو کسٹوڈین لینڈ ہے جو ہمارے اس کی وقف کی ہے اس وقف پروپٹیز پہ جو بازاپتہ طور پہ کہیں پہ قبضہ ہوا ہے کہیں پہ ان لوگوں کو قبضہ کرنے کے ساتھ اس پہ کھیتی باری اور یہ کہیں کمپلیکس بنایا گئے ہیں جمہو کے گاندی نگر کا علاقہ ہے یہ جو ہے گاندی نگر چوک کا ہے یا باہر کے جمہو کے باہر کے علاقے جہاں وقف یہ پروپٹیز ہیں ان پروپٹیز کو جو پوسٹوڈ نصبہ کی ہیں انہیں پندرہ دن کا الٹمیٹم انہیں دیا گیا ہے پندرہ دنوں میں یہ پروپٹیز ہیں یہ خالی کرئے اور پندرہ دنوں کے بعد جمہو کشمیر کی جو سرکار ہے وقف ایتھارٹیز ہیں وہ بازاپتہ طور پہ ان پروپٹیز کو اپنی تحویل ملیں گی یعنی آپ کا قبضہ ختم ہو چکا ہے اور جبری قبضہ جسے کہتے ہیں وہ ختم کرنے کی کوشش کی گئی جو پوسٹرز میں خبر تو یہ بھی تھی کہ شدت کے ساتھ بلڈوزر چل رہا تھا اور لگاتار کاروائیاں ہو رہی تھی دلی میں میٹنگ کے بعد اس میں تھوڑی سی راحت ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک پالیسی فریم اپ ہوگی لیکن اس پالیسی کا خدقال ابھی تک کسی کے بھی سمجھ میں نہیں ہے اس وچھ خبر یہ ہے کہ مختلف ذلہ ترکیاتی کمیشنرز اس بار پانچ مرلے دس مرلے پندرہ مرلے جو کمرشل نون کمرشل ہر ایک زمین کی ریکارڈ کروا رہے ہیں اور باز آپ تا طور پر ایک ڈاٹا بیس بنایا جا رہا ہے کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ ڈاٹا بیس بننے کے بعد ایک بڑا جامعہ منصوبہ ہاتھ میں ہوگا ایک بڑی پالیسی سامنے آ سکتی ہے جہاں آپ نے دلی کی بات کی پرسو جمہو کشمیر کے ایڈمیسٹریشن اور ڈلی کی ہومنسٹری کے ملاقات ہوئی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں بات چیت ہوئی اور اس میں جمہو کشمیر کے اس سارے معاملات کو جس طرح سے اس کا ریکشن ہوا جس طرح سے آؤٹ کرائی ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا گیا کہ فلحال سرکار جو ہے اس ڈوزر کی کاروائی کو آستہ کرے دینی کرے اور جہاں جہاں لگے کہ ہاں یہاں پہ کی جا سکتی ہے وہاں پہ کرنی ہے ادرواز معاملات میں تھوڑا سے اس کو ڈوزر کو پیچھے رکے لیکن ساتھ ساتھ میں ڈی سیز کو یہ دایا دیئے گئے کہ ہم اس سے کریں گے یہ جو ہے لینڈ بینک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنی پراپٹیز آئیڈنٹیفیک کریں گے جس کے پاس دو مرلہ ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مرلہ دو مرلہ یہ جو ڈی سیز اس وقت ہیں یہ سب کو اپنی اپنی پراپٹی آئیڈنٹیفیک کر رہا رہے ہیں اور اس کا بھی ایک فائدہ میں گاؤر بھائی بتا سکتا ہوں کیونکہ اگر میرے پاس بہت سے لوگوں کی کشمی سے لکے جمہوں تک جو ہے وہ بینامی پراپٹیز ہیں اور اگر یہ بینامی پراپٹیز جو ہیں آج ڈی سیز کے سامنے یا ریونی ایتھارٹی کے سامنے جو لوگ جائے گا وہ اپنی اپنی پراپٹیز کو آئیڈنٹیفیک کرے گا کہ میرے پاس دو کنال ہے دس کنال ہے پانچ کنال ہے تو ٹھیک ہے اس سے بینامی پراپٹیز جو ہیں جو کہیں نے کہیں دو نمبری کھاتے سے درج ہوئی ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہو جائے گی تو سرکار اسے دو چیزیں کر رہی ہے ایک یہ کہ ایک یہ جو بینامی والا قصہ یہ باہر نکل کے آ جائے گا اور یہ بھی سرکار کو پتہ چل پائے گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے ریکارڈز میں اپنے ایسیٹس جو ہیں یا تو زیادہ دکھائیں یا کم دکھائیں تو سرکار کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کے کتنے ایسیٹس ہیں کس نام سے ہیں تو یہ سارا پروسس جو ہے یہ رول لیریاز میں چل رہا ہے شہر میں ابھی نہیں ہے ڈی سیز کو بتایا گیا کہ وہ شہر رول لیریاز میں کریں رولر اور اربن دونوں کے اندر چلے ہیں میں نے ساتھ سعید جنید حاشمی صاحبی جوائن کر چکے ہیں معروف تجزہ نگار اور صحافی بھی ہے جمہور کشمیر کے حالات پر گہری نظر رکھ رہے ہیں بہت شکریہ سعید جنید حاشمی جوائن کرنے کے لیے دلی میں ملاقات اور ملاقات کے بعد بلڈوزر کی کاروائی میں تھوڑی سی کمی ہم دیکھ رہے ہیں لیکن آرڈرز کا آنا لگاتار جاری ہے اور ان آرڈرز کے بیچ ہنگامہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کسٹوڈین سے شروعات کریں جہاں پچھلے دن ہوں ہم نے قبر کی تھی کہ کسٹوڈین بڑے پیمانے پر جی اپنی پروپرٹیز کو سرچ کر رہا ہے اور جو غیر قانونی طور پر قابضین ہیں ان سے قبضہ ہٹایا جائے گا پھر کئی بار ہم نے دیکھا کہ کچھ حلچل بھی نورت ساؤت کے اندر کشمیر پروینس کے اندر ہوئی اس وچھ خبر جمعوں سے بھی آ رہی تھی کیا پولیٹیکل پرشیر اتنا زیادہ تھا کیوں اس پورے معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا کسٹوڈین والے کو دیکھیں جہاں تک کسٹوڈین کا تعلق ہے کسٹوڈین کا کوئی معاملہ تھنڈے بستے میں نہیں ڈالا گیا ہے کسٹوڈین کو لیکر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو کسٹوڈین جنرل نے جو ایک آرڈر نکالا تھا اس آرڈر میں کسٹوڈین جنرل نے ساپ طور پر یہ کہا تھا زمین کا قضیہ جو ہے لگ بگ اس سال کے پہلے دن سے شروع ہو چکا ہے جمہو کشمیر میں اور زمین کے قضیہ میں جہاں کچھ اچھے اقدامات جو ہیں وہ دیکھنے کو مل رہے ہیں جس طرح سے کسٹوڈین کا ایک معاملہ ہے اس پہ بھی پہلے سرکار نے کیا نزول کا جو تھا سٹیٹ لینڈ کا تھا گاس چرائی کا تھا لیکن اب جو بڑا معاملہ ہے وہ آبہات میں لیا گیا ہے اور یہ ہے ہماری وقف کی پروپٹیز اگرچہ کشمیر میں وقف پروپٹیز کے حوالے سے بھی بڑے خدشات ہیں بڑے سوالیں اور ان سوالات پہ کرون کی پروپٹیز ہیں وہ کشمیر میں بھی غائب ہیں جمہو میں بھی ریونیو ریکارڈ میں غائب ہیں اور جتا خود درکشہ اندرابی نے جب پرسوں آپ کے ساتھ خصوصی باتشیت کی تو اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ پانچ ہزار سے زائد کے سیسے جہاں خرد برد ہوا ہے جہاں ریونیو ریکارڈ گھائب ہے کہیں ریونیو ریکارڈ ریونیو کے اتھارٹیز نے مل کے ان پروپٹیز کی پروپٹی رائٹس جو ہیں وہ بدل دیئے ہیں وہیں اب جمہو میں بازاپتہ طور پر جو ریونیو ریکارڈز کے معاملات ایک طرف باقی جو کسٹوڈین لینڈ ہے جو کسٹوڈین لینڈ ہے جو کسٹوڈین لینڈ ہے جو ہماری اس کی وقف کی ہے اس وقف پروپٹیز پہ جو بازاپتہ طور پر کہیں پہ قبضہ ہوا ہے کہیں پہ ان لوگوں کو قبضہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس پہ کھیتی باری اور یہ کہیں کمپلیکس بنائے گئے ہیں جمہو کے گاندی نگر کا علاقہ ہے یہ جو ہے گاندی نگر چوک کا ہے یا باہر کے جمہو کے باہر کے علاقے جہاں وقف یہ پروپٹیز ہیں ان پروپٹیز کو جو پوسٹوٹ نصبہ کی ہیں انہیں پندرہ دن کا الٹمیٹم انہیں دیا گیا ہے پندرہ دنوں میں پروپٹیز ہیں یہ خالی کرئے اور پندرہ دنوں کے بعد جمہو کشمیر کی جو سرکار ہے وقف ایتھارٹیز ہیں وہ بازاپتہ طور پر ان پروپٹیز کو اپنی تحویل ملیں گی یعنی آپ کا قبضہ اب ختم ہو چکا ہے اور جبری قبضہ جسے کہتے ہیں وہ ختم کرنے کی کوشت کی گئی ان جو پوسٹرز میں اچھا تو خبر تو یہ بھی تھی کہ جس شدت کے ساتھ بلڈوزر چل رہا تھا اور لگاتار کاروائیاں ہو رہی تھی دلی میں میٹنگ کے بعد اس میں تھوڑی سی راحت ضرور دیکھنے کو مل رہی ہے لیکن ایک پالیسی فریم اپ ہوگی لیکن اس پالیسی کا خدخال ابھی تک کسی کے بھی سمجھ میں نہیں ہے اس بچ خبر یہ ہے کہ مختلف ذلہ ترکیاتی کمیشنرز اس بار پانچ مل لے دس مل لے پندرہ مل لے جو کمرشل نون کمرشل ہر ایک زمین کی ریکارڈ کروا رہے ہیں اور بازاپتہ طور پر ایک ڈاٹا بیس بنایا جا رہا ہے کیا ہم یہ سمجھے کہ یہ ڈاٹا بیس بننے کے بعد ایک بڑا جامعہ منصوبہ ہاتھ میں ہوگا ایک بڑی پالیسی سامنے آ سکتی ہے جہاں آپ نے دلی کی بات کی پرسو جمہو کشمیر کے ایڈمیسٹریشن اور دلی کی ہومنسٹری کے ملاقات ہوئی بیٹھک ہوئی اس بیٹھک میں بات چیت ہوئی اور اس میں جمہو کشمیر کے اس سارے معاملات کو جس طرح سے اس کا ریکشن ہوا جس طرح سے آؤٹ کرائی ہوا اس کو سامنے رکھتے ہوئے بتایا گیا کہ فیلال سرکار جو ہے اس ڈوزر کی کاروائی کو آستہ کرے دیمی کرے اور جہاں جہاں لگے کہ ہاں یہاں پہ کی جا سکتی ہے وہاں پہ کرنی ہے ادرواز معاملات میں تھوڑا سے اس کو ڈوزر کو پیچھے رکھے لیکن ساتھ ساتھ میں ڈی سیز کو یہ دایا دیئے گئے ہیں کہ یہ ہمیں اس سے کریں گے ایک وہ یہ جو ہے لینڈ بینک اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سبھی لوگ اپنی پراپٹیز آئیڈنٹیفیک کریں گے جس کے پاس دو مرلہ ہے اور اس میں یہ نہیں ہے کہ صرف ایک مرلہ دو مرلہ یہ جو ڈی سیز اس وقت ہیں یہ سب کو اپنی اپنی پراپٹیز آئیڈنٹیفیک کر رہے ہیں اور اس کا بھی ایک فائدہ میں گوھر بھائی بتا سکتا ہوں کیونکہ اگر میرے پاس بہت سے لوگوں کی کشمیر سے لکے جمعوں تک جو ہے وہ بینامی پراپٹیز ہیں اور اگر یہ بینامی پراپٹیز جو ہیں آج دی سیز کے سامنے یا ریونی ایتھارٹی کے سامنے جو لوگ جائے گا وہ اپنی اپنی پراپٹیز کو آئیڈنٹیفیک کرے گا کہ میرے پاس دو کنال ہے دس کنال ہے پانچ کنال ہے تو ٹھیک ہے اس سے بینامی پراپٹیز جو ہیں جو کہیں کہیں دو نمبری کھاتے سے درج ہوئی ہیں وہ آئیڈنٹیفائی ہو جائے گی تو سرکار اسے دو چیزیں کر رہی ہے ایک یہ کہ ایک یہ جو بینامی والا قصہ یہ باہر نکل کے آ جائے گا اور یہ بھی سرکار کو پتہ چل پائے گا کیونکہ بہت سے لوگوں نے اپنے ریکارڈز میں اپنے ایسیٹز جو ہیں یا تو زیادہ دکھائیں یا کم دکھائیں تو سرکار کو بھی معلوم ہو جائے گا کہ کس کے کتنے ایسیٹز ہیں کس نام سے ہیں تو یہ سارا پروسس جو ہے یہ رول لیریاز میں چل رہا ہے شہر میں ابھی نہیں ہے ڈی سیز کو بتایا گیا کہ وہ شہر رول لیریاز میں کریں رولر اور اربن دونوں کے اندر چلے میں نے ساتھ سعید جنید ہاشمی صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں معروف تذیر نگار اور صحافی بھی ہے جمعہ کشمیر کے حالات پر گہری نظر رکھ رہے ہیں بہت شکریہ سعید جنید ہاشمی جوائن کرنے کے لیے دلی میں ملاقات اور ملاقات کے بعد بلڈوزر کی کاروائی میں تھوڑی سی کمی ہم دیکھ رہے ہیں اور ان آرڈرز کے بیچ ہنگامہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں کسٹوڈین سے شروعات کریں جہاں پچھلے دن ہم نے خبر کی تھی کہ کسٹوڈین بڑے پیمانے پر جی اپنی پروپرٹیز کو سرچ کر رہا ہے اور جو غیر قانونی طور پر قابضین ہیں ان سے قبضہ ہٹایا جائے گا پھر کئی بار ہم نے دیکھا کہ کچھ ہلچل بھی نورت ساؤتھ کے اندر کشمیر پروینس کے اندر ہوئی اس بیچ خبر جمعہ سے بھی آ رہی تھی کیا پولیٹیکل پرشیر اتنا زیادہ تھا کہ اس پورے معاملے کو تھنڈے بستے میں ڈال دیا گیا کسٹوڈین والے کو دیکھیں جہاں تک کسٹوڈین کا تعلق ہے کسٹوڈین کا کوئی معاملہ تھنڈے بستے میں نہیں ڈالا گیا ہے کسٹوڈین کو لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں کہ انہوں نے جو کسٹوڈین جنرل نے جو ایک آرڈر نکالا تھا اس آرڈر میں کسٹوڈین جنرل نے سابطہ اور پر ہی کہا تھا کسٹوڈین جنرل نے سابطہ اور پر ہی کہا تھا کہ جسے بھی کسٹوڈین کی پروپرٹیز ہیں ان پروپرٹیز کو لے کر انہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ ایک سروے کیجئے اور سروے میں یہ معلوم کریے کہ کسٹوڈین کی پروپرٹیز جو ہے اس کے روے پر اوائید یا نیتر کبھتے ہیں لگوں کے اور یہ جمعہ اور شرنگت دونوں دسٹکوں کے لیے تھا جمعہ اور شرنگت دونوں دسٹکوں کے لیے آدیش دیئے گئے تھے ان آدیشو کے دینے کے بعد وہ آرڈر ابھی بھی قائم و دائم ہے اور کشمیر میں جو کشمیر کے کسٹوڈین ہیں انہوں نے یہ تفصیل بھی دیئے کہ انہوں نے لگ با کوئی پچیس سو کنال کے قریب قریب زمین جو آرازی کسٹوڈین کی تھی اسے کبزہ دھاریوں سے جو ہے وہ کھالی کروایا ہے اسی طرح کا ایک آرڈر جو ہے جمعہ اور شرنگت میں بھی ایشو کیا گیا ہے اس کو لے کر رجوری میں بھی ایک آرڈر ایشو کیا گیا تھا جس میں رجوری کی ہتنے بھی تحصیلیں ہیں وہاں پر کہا گیا تھا کسٹوڈین کو کہ آپ دیکھیں ان لیگل کن لوگوں نے آوائیت کبزے کیے ہوئے ہیں ان آوائیت کبزہ دھاریوں سے وہ زمینیں بھی چھوڑوائیے اور وہ مقام بھی چھوڑوائیے لیکن اس میں اس کے بعد بھاگزنتہ پارٹی کی جو پردیش ادیاکشہ رویندر رہنا اس کے علاوہ بہا منتری ہیں ریبود گھتا ان دونوں نے ہفتر شیف کیا ان کے ہفتر شیف کے بعد کل وہ رجوری والا آرڈر تو ریبود گوا ہے لیکن جمہو سنبھاد کو لے کر جو کسٹوڈین کا آرڈر ہے وہ آج بھی سٹین کرتا ہے اور اس کسٹوڈین کے آرڈر میں صاف طور پر کہا گیا ہے سروے کریے معلوم کریے کتنی آرازی گہتی ہے جس کے اوپر عویت کبزے ہیں اور کتنے مقام ایسے ہیں کسٹوڈین کے جن میں وہ لوگ بسے ہوئے ہیں جو اس کے اصل مالک نہیں ہیں یہ تو بات ہوئی کسٹوڈین کی پھر جب ہمیں کوئی دپارٹمنٹ کی بات کرتے ہیں وقف جمہو کشمیر وقف مسلم وقف بود کافی سرکیوں میں رہا ہے ماضی میں بھی اور اس بار سرکیوں میں رہا ہے اپنے آرڈر کی وجہ سے کیا میں یہ سمجھوں کی بڑی مدتوں بات نین ٹوٹی ہے اس دپارٹمنٹ کی بھی کیونکہ کافی زمینیں جازادیں ان کی انٹائر جمہو کشمیر میں ہیں جس پر ترہ ترہ کے قابضین ہیں جس پر ترہ ترہ کی باتیں بھی ہو رہی ہیں دیکھیں وقف دپارٹمنٹ نے بھی جو دمکشنی کا وقف بود ہے انہوں نے بھی اسی طرح کا ایک آرڈر نکالا ہے اور پندرہ دن کا وقف دیا ہے جو قابض لوگ ہیں ان کو کہا ہے کہ پندرہ دنوں کے اندر اندر وقف کی تمام زمینوں کے اوپر سے اپنے قبضیں خالی کریں اگر آپ نہیں خالی کریں گے تو اس کے بعد کاروائی کی جائے گی اور آرڈر نے ساستور پر جو فیلڈ آفیسٹرز ہیں ان کو یہ کہا گیا ہے کہ جہاں جہاں پر بھی اوقاف کی زمینوں کے پر قبضی ہیں آپ وہاں پر جائیں اور جو لوگ قابض ہیں وگر وہ بیسفولی اگر شانتی پورو وہ لوگ آپ کو قبضہ واپس دیتے ہیں تو ٹھیک اگر وہ شانتی پورو قبضہ واپس نہیں دیتے ہیں تو آپ کو طاقت کا استعمال جیرد کرنا پڑتا طاقت کا استعمال کیجئے لیکن یہ اوید قبضے آپ کو طوام کے طوام خالی کروانے ہوں گے یہ اوقاف نے بھی وقت نے بھی کہا ہے لیکن گراؤن پر اس کی ایمبلیمنٹیشن اشواق صاحب کس حد تک ہو پائے گی وہ دیکھنا ابھی تک ابھی باقی ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اپنا میں تو نکلتے رہتے ہیں لیکن جب گراؤن پر ایمبلیمنٹیشن کی باری آتی ہے تو پھر مشکلات آتی ہے جیسے آپ جانتے ہیں انٹی انکورشمنٹ ڈرائیو شروع تو ضرور ہوئی تھی لیکن اچانک مرکز کی انٹرونکشن کی وجہ جو سننے میں آ رہا ہے انٹی انکورشمنٹ ڈرائیو آپ کو سوڑی دیر کے لیے روکنی پڑی ہے اور میں آپ کو یہ بھی کہوں اور میں بڑی کانپیڈنس کی ساتھ آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ جمہوں میں بارہ نوٹس ایشو کیے گئے ہیں کشمیر میں میری اطلاعات کے مطابق کافی نوٹس ایشو کیے گئے ہیں لیکن اس کے بعد پچھنے کم سے کم پانچ دن میں کوئی نیا نوٹس یا کوئی نیا اس طرح کا آرڈر نہ جمہوں میں ہوا ہے نہ کشمیر میں ہوا ہے دونوں جگہ پر ایسا کو دیکھتے ि چل رہی ہے جمہوں ڈیوڈیویڈن میں بھی کشمیر ڈیوڈیویڈن میں بھی جہاں پانچ مرلہ دس مرلہ پندرہ مرلہ بیس مرلے سے زیادہ والے لوگ جو ہے کتنی ایسے لوگ ہیں ان کی کیا نام ہے وہ کہاں پر رہتے ہیں وہ تفصیلات اککی کی جا رہی ہے تو انٹی انفرورچمنٹ ڈرائیو جو سرکار نے شروع کیے وہ تھنڈی تو ضرور ہوئی ہے لیکن اس انٹی انفرورچمنٹ ڈرائیو کی نتیجے میں اوگاپ نے بھی ڈرائیو شروع کر دیا کسٹوڈین نے بھی ڈرائیو شروع کر دیا پی اچی دپارٹمنٹ نے بھی ڈرائیو شروع کر دیا اور آپ کی اطلاعہ کے لئے بھی بتاؤں بجلی دپارٹمنٹ نے آج ایک آورڈر بکالا ہے انہوں نے اپنے آورڈر نے کہا ہے جمعوں میں کہ اگر سات دن کے اندر اندر آپ نے اپنا بجلی کا قرائن نہیں برا اس میں سمکاری دپارٹمنٹوں کو بھی وذد بل بولا گیا ہے اور آہم لوگوں کو بھی بولا گیا ہے تو آپ کی بجلی کارت بھی جائے گی تو یہ اس وقت میں صورتحال ہے کہ آپ نے انٹی ان کوئل کیونٹ شروع کر دی تو اس میں لگ بک سارے ڈپارٹمنٹ جو ہے میدان میں پھوٹ گئے ہیں اور اپنی اپنی طرح سے نورس ایشو کر رہے ہیں اور اس کو لے کر دیویندہ سنگھ رانہ سے میری بات ہوئی تھی انہیں بڑی گمیر بات بتائی تھی انہیں کہا یہ جو آرڈر ایڑیشن والے یا باقی لوگ ایشو کر رہے ہیں ہمیں خدشہ آئی کہیں کوئی سازش تو نہیں ہے حکومت کے خلاف کہ حکومت کی منشاہ کچھ اور ہے اور لوگ جو گراؤنڈ پر ہیں وہ کوئی سازش تو نہیں کر رہے حکومت کے خلاف کے وقت بہدمی پھیلائی جائے اور لوگوں کو حکومت کی خلاف کیا جائے بہت شکریہ جائے جائن کرنے کے لئے جنہید آجمی صاحب تذیہ کریں